موسیقی موسیقی کچھ سمجھانے کی کوشش کی کوشش کرائے ایکسپلینیشن لکھوائی بیٹے ہم نے کم سے کم 35 سے 40 کوششش کرڑا لی الگ الگ پرکار کی بیٹے الگ الگ بک سے میں نے دیکھ لیا اور اس کا میں نے بدا ملوگن پرپیر کر دیا یقین اس بات کا ہے کہ اگر آپ نے یہ سبھی کوششش ایمانداری سے لوجکلی جیسا میں بتا رہا ہوں میں سے ریلیٹ کر کے کیے تو اس دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کے نمبر کم آجائے اور بیٹے الیونتھ میں جب بیس بن گیا تو آپ سمجھ لیجے آپ کا آنے والی کلاسس میں کتنا جبردست بیس بننے والا ہے آئیے وہ بیش آنند کے ساتھ ایک بات پیر بیٹے ایک بات کہنیے کہ میں بار بار نہیں کہتا کہ آپ سیدھا بیٹے میں نے فوٹو ہی بنا ڈالی کہ کمر ملکول سیدھی ہونی چاہی بیٹے بیٹے سے سمجھ تیکی میں کھڑا ہو کے پڑھا رہا ہوں بیٹے کے نہیں پڑھا رہا بیٹے لیکچر تین میں لکھیں بیٹے اکاؤنٹ انگیشن ہے بیٹے بی ہیپی خوش رہا ہے بیٹے بی جوالی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ نہیں کرنا تو نے یہ کہہ دیا تو نے یہ کہہ دیا نہیں بیٹے بی چھر فل جو ہوا کوئی بات دی آگے کا جھان دینا ہے تو بی ہیپی بی جوالی بی چھر فل کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈ آپ جو کرتے ہیں اس سے زیادہ پتہ چلتا ہے اس کاید آپ کو اس کمپیرٹو بولتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کم بولیں انرجی کم بیسٹ کریں ورڈس اپ میں کم دھیان دیں اس کا انسر مت دیکھیں آپ جیادہ انوارڈ نہ ہوئے ایک پٹیکلر ٹائم فکس ہونا چاہیے کہ آپ نے اسی سمیں ورڈس اپ کو دیکھنا ہے بیٹے بیٹے آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے آپ ریموٹ مت بنیں موبائل فون کا تو آئیے میں نے کہا کیا میں نے آج آپ کے سامنے ایک اکاؤنٹنگ ایکویشن کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی بیٹے لیکن میں نے آج اس کو کچھ الگ گھنگ سے الگ فرم سے الگ وے میں لکھ دیا میں نے کہا جی capital plus liabilities ہوتی تو assets ہی ہیں لیکن میں نے آج اس کو ایک اکاؤنٹ فرم میں لکھا بیٹے اکاؤنٹ فرم میں بیٹے کیوں نہیں لکھ سکتے ہمیں جب پتا ہے logic سمجھ آ گیا کہ capital plus liabilities برابر میں assets ہوتی ہیں تو لکھ سکتے ہیں نا بیٹے ہمیں تو پتا ہی ہے نا تو بیٹے اس اس سائیڈ کو اس سائیڈ کو ہم نے اس کے برابر assume کرنا ہے یا proof کرنا ہے چاہے کوئی بھی transaction ہو بیٹے اس کو بولتے ہیں double 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 ہاں double entry double entry book book keeping system آئے دوستو میں میں گھویش آنند ایک بار دوبارہ آج آپ کے سامنے ایک کوششن کو کر کے دکھاؤں گا اور بیٹے وہ کوششن ہے سکس سکس ہے بیٹے دیکھو کتنی چیز smiley ہے بیٹے آپ کے لئے پرویر کیا ہے کوششن نمبر سکس آئے دوستو لازت کوششن آج کے لیکچر کا پہلا اور لازت میں تو ایک کی کوششن کرا دوں بیٹے اب سوال ہی آتا ہے کہ اس میں مادل دکشت کی باگ ہوگی اور اس میں کچھ نئی چیزیں ہوگی آپ پس رجسٹر اوپن کریں اور میری بار کو دھیان سے سننیں make the accounting equation of the following transactions پیٹے ساتھ transactions ہے seven wonders of world ہے اس دنیا کے ساتھ عجوبے ہیں اور ساتھ ہی transactions ہیں آپ اگر دھیان سے دیکھیں تو تھرڈ transaction کو دیکھیں فورت کو دیکھیں فیفت کو دیکھیں اور سیمتھ کو دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گا sold 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 چار بار بیچا ہے پیٹے جس چیز کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کی کوشتن والا جان کے جان آپ پریکٹس کر رہا ہے کوئی دکھت نہیں ہے میں نے کہا چار مار کے آپ چالیس بار آ جائے اب آپ کر لوگے sold کو پہلا transaction جنرلی capital introduced کا ہوتا ہے وہ دیکھ لیا تھا ماغل دیکھتے کیا کیا ٹھیک ہے جی دوسرا بیٹے بیچیں گے تو تب ہی نہ جب پہلے کھری دیں گے ٹھیک ہے جی پھر بیچا پھر لیا پھر لیا پھر لیا پھر لیا محلال 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 ریسیب محلال ایک بچہ گئے تھے کیا ہوگا سر کو پیٹے بس ایسی کچھ بات مائنڈ میں آئی اور دانس پر نہ چھو کر دیا پہنی تو چلے شروع کر دیں مادوری سٹارٹڈ بسنس وید روپیس 15000 بگاو ہے وید روپیس 15000 وید روپیس وید روپیس 15000 مادوری اس بار دو چیزے لے کر آئی ایک تو کیش لائی دوسرا گوٹس لے کر آئی کچھ بھی لے کر آ سکتے ہیں میں نے کہا جتنے بھی ایسیٹس جو بھی اونر لے کر آتا ہے کسی بھی فرم میں ان سب کو ہم جوڑ دیتے ہیں اور وہ کیپٹل مانا جاتا ہے پیٹے اس اونر کا آپ بتاؤ اس پہلی ایکویشن میں آپ کے حساب سے کیپٹل ایک بچہ کہتا ہے ایک بچہ کا اس کے موہ پہ دھپڑا مار رہا دل کر رہا میرا دو ایسیڈ لائے تو ہر ایسیڈ کا الگ الگ کالب بنائیں گے ایک کیش کا ایک گوٹس کا ایک کیش کا ایک گوٹس کا اور بیٹے کیپٹل ہوگی 20,000 روپے کیوں کیونکی 15,000 روپے کی cash اور 5,000 روپے کی goods پندرہ پلس پانچ is equal to 20 بیٹے کیپٹل بیس سمجھ دے ٹھیک ہے دوبل انٹری ہوگئے پرچیز گوٹس 4 روپی 3,000 ایک بچہ کہتا ہے کی جب ماؤدوری خود ہی 5,000 روپے کی گوٹس لے آئی transaction one میں تو دوبارہ گوٹس خریدنے کی کیا ضرورت تھی کیا بات کرتے ہو بیٹے میں نے اپنی shirt میں میں نے کچھ سبان 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 کرتے ہیں ماؤدوری نے جویلری شاک کھولی اس کے پرانے گہنے جو اس کو marriage ملے تھے اس کو lose نہیں کیا وہ تو لے آئی دوکان میں تو نئے گہنے نہیں لے سکتی دوکان میں رکھنے کے لیے کیوں نہیں کس کتاب میں لکھا بیٹے آپ بزنس کرنے ہو منافع profit لکھنے لکھنے کے لئے بیٹے ہو تو پرچیز گوٹس کاسٹل روپیز تھی تھا اب یہ نہیں لکھا ہوا کیا 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 بائی ڈیفورٹ مانے کیا 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 گوٹ sold to مہل لال ماؤدوری مہل لال تو گوٹس بیچی کتنے کی پندرہ سو کی اٹھارہ سو کی بیچی تو بیٹے اس میں بلکل کلیر لی دیا ہے سیل پرائز اٹھارہ سو کاسٹ پندرہ سو تین تون روپے اگر آپ نکال سکتے ٹھیک جی فورت sold goods on credit at 20% profit on cost میٹے ابھی بھی کیا نا 5th question بی اگر آپ کو profit کا rate دیا تو جتنا profit rate دیا ہے اس کو add کر سکتے sold goods cost روپیس اٹھارہ سو روپیس روپیس ٹھیک ہے بیٹے ریسیب موہن لال پیٹے تھرڈ ٹرڈ ٹرانزیکشن دے گیا نگرہ اس کو ہم نے بیچا سامان 18 روپی لیکن اس سے ہمیں کیش ملا 12 روپی ٹھیک ہے جی last ہے sold and obsolete item بیٹے یہ کیا مطلی ہے obsolete کا مطلب جو چیز خراب ہو گئی جو چیز آپ نے کھری دی ٹھیک تی لیکن اس کی طبیعت خراب ہو گئی وہ خراب ہو گئی جی ایسے کئی پر آپ نے دیکھا ہے آج کل جو keks اور pastries بیچ ستین رات کو 9 بجے یا 10 بجے کے بعد ریٹ آدھا کر دیتے کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے اگلے دن کیونکہ یہ کریم سے بنیو آئیٹم ہے next day تو یہ کھائی بھی نہیں جائے بیلکل ڈیو جائے گی اس کو کیوں نہ سستی ریٹ میں بیچ دو لاغت میں بیچ دو یا لاغت سے بھی کم میں بیچ دو چلو ٹھیک ہے کچھ پیسے تو آئی تو پیٹا last point ہے sold and absolute item for goods 4 rupees 600 costing rupees 1000 اس کا مقلب 1000 روپے گوڈ جو ہم نے 600 روپے میں بیچ دی نقصان میں بیچ دی loss میں بیچ دی ٹھیک جی یہ 67 transactions ہے آئیے آئیے میربان میربان قدردان آئیے format بنائیے register گھولی جی بیٹے ڈیلا بن نہیں بیٹے format of accounting equation پلکل آرام سے register گھولے format of accounting equation بیٹے transaction capital بیٹے liability بیٹے assets اور assets میں دو column تو ہمیں پسا چلی چکے ایک وہ cash کا بنانا ہے اور goods کا بنانا ہے کیونکہ مہدوری مہدوری گوڈز بھی لائی ہے اور cash بھی لگن آئی ہے پہلی transaction میں started لگنا چھو کر دو started business with with cash and books بیٹے بتانا بیٹے بتانا میرے بیٹے بتانا 20,000 روپے capital میں لگ دوں ہاں ساتھ لگ دو ابھی تو سمجھا ہے بیٹے بیٹے 20,000 روپے میں capital میں لگ دیا بیٹے جتنا بھی وہ لے کر آئے گی سب ہم add کر دیں گے اور وہ اس کے capital اکانٹ میں چلا جائے آئیے جی آئیے جی یہ بیٹے 20,000 روپے یہ 15,000 روپے اور یہ 5000 روپے نہیں بھی ٹوٹل کرتا ٹھیک ہے کیونکہ وہ میں ایسی timeline ڈالی اس لیے ایسا کر دیا اب میں اس میں کچھ explanation لکھی ہے میں کتنی پیاری سی explanation لکھی transaction run آہ آہ یہ مادوری پر آئی ہے تم مادوری ہو یہ کہتی ہاں میں مادوری ہوں مادوری 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 تم نے سمان بیچا کس کو مادوری ایک وقتی کو بیچا اس کا نام تا مہن لاغ اب جب پہلی transaction میں مادوری cash لے آئی اور مادوری goods لے آئی میں cash کو اور goods کو دونوں کو ایٹ کر دیا اور 20,000 روپے مادوری کی capital ہو گئی روان ٹو لکھی ہے all assets contributed by owner in all forms کسی بھی روپ میں will be treated as his capital بڑی پیاری سی گیری سی بات ہے دوستو میں نے کہا جتنے بھی assets ہیں جو contribute کیے گئے ہیں کسی بھی روپ میں سب کو جوڑ دیتے ہیں اور وہ مانے جاتے ہیں کیا مانے جائیں گے capital of that person of that owner ٹھیک ہے آؤ جی ہم آگے چلیں transaction number 2 پرچیز goods costing Rs.3,000 میں نے کہا جی goods ہم پہلے جتنی بار مرزی کھلی سکتے کو ڈاکٹر نے بلا دو بار جائیں گی تو asset بڑھیں گے goods جائیں گی تو asset کم ہوں گے چاہے آپ cash میں خرید ہو چاہے credit میں خرید ہو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے goods آرہی ہے assets آرہی ہے valuable ہے benefit ملے گا آپ بیچو گے منافع میں بیچو گے so this is an asset to take transaction 2 explanation پہلے پہلے credit stock of goods will increase whenever we sell goods whether in cash or in credit stock of goods will decrease بری simple سی زبابی سی بات ہے کسی مو جاندہ تینشن والی بات ہے نہیں جو آپ کو لگ رہا ہوگی دکھکتہ ہے ٹھیک ہے جی میں گوبیش آنل اس فورمیٹ میں دوبارہ سے آگیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جلدی سے آگئیے اور ہم ساتھ ساتھ کریں گے پیٹے ہم ساتھ 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 ہیں ہم ساتھ ساتھ ہی کرنے بلے آئیے جی second point میں آگیا جی second point میں آگیا جی میں آہی گیا two point purchase goods costing rupees 3000 تو میں لکھ رہا ہوں جی purchase of goods goods in cash 3000 پیٹے goods بڑھ جائیں گی اور یہاں سے cash کم ہو جائے گا بتا چکا ہوں buy default کے لئے میں اس لئے میں بار بار نہیں بتا رہا liability کچھ نہیں capital کچھ نہیں capital نہ بڑی نہ کم ہو ہی ادھار میں کچھ لیا نہیں cash آپ 12,000 رہ گیا اور goods آپ 8,000 رو ہی آرام سے بیٹر دے 20 20 اور 20 پیٹے روپ بدلتے جائیں گے assets کے بس ٹھیک ہے جی next ہے sold goods 2 محل لال ہم نے goods بیچ رہے ہیں cash میں بیچی یا credit بیٹے 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 پتہ ہی اچھا بیٹے پتہ ہی اس کی explanation دے چکا ہوں sale of goods to debtors بیٹے محل لال کا نام of debtors ہو جائے بیٹے 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 debtors بیٹے بتا چکا ہوں بیٹے debtors بتا چکا ہوں last question میں بھی بیٹے 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 اس سے 18 سو روپے ایک بیٹے بیٹے پتہ محل روپے لگ لگ او پروفیٹ پروفیٹ بیزنس 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 میاں ایسے 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 بیٹے آپ کو سمجھ آگیا ہے 20,300 روپے کی نیو اکاؤنٹنگ ایکویشن ہے بیٹے لابنٹی زیرو ہے بیٹے 12,000 روپے کا کیش ہے بیٹے 6,500 روپے کے گھوٹس ہیں آٹھ اور بیٹے 10,600 ٹھو ایکیک ساتٹھھ آٹھ اور بیس بیٹے 20,300 جو دونوں n�� رہا ہے میں رو کیوں میں نااگ اوپر کر دیئے میں کچھ میں لکھوں گا جب تک آپ کروucksreme dummy tek Knightsgetせて سمجھ نہیں لیتے اور لکھ بھی نہیں لیدے بیٹے پیار کیا ہے کوئی مزاق تھوڑی ہو رہا ہے بیٹے میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا آپ سے پیار to debtors بولو جن سمجھ آیا پکا پکی بات debtors profit mismatch capital profit less loss next sold goods on credit 20% profit on cost گوز بیچی وہ نہیں کہ محل راہ کو بیچی رام پیاری کو بیچی ہم تو ویسے بھی debtors کا نام لکھنے والے ہیں اور بیٹے کتنے کی cost ہے بیٹے cost کتنے کی ہے 3000 پہ اور profit کتنا لگانا ہے 20% 20% اگر آپ 3000 پہ دیکھیں تو 600 رو پہ آتے ہیں آئیے آؤ جی آؤ جی دل سے دل ملا جی sale of goods to debtors بیٹے ڈیٹرز کا مطلب ہی سمجھ لینا ڈہا ہے 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 ڈھا ہے ڈوڑ ani ڈیٹرز ڈہا ہے ڈھا ہے گوٹس رہے گئے جی آٹھ اچھے چھوڑا ہاتھ لے تین اور دیکھ چار اور پانچ پانچ ادار چار سو کے ڈیٹرس آگے ہیں ارے یہ کیا پیسے کوئی دین نہیں نا ہم سماان ہی دیتے جا رہے ہیں سماان ہی دیتے جا رہے ہیں پہلے ہم نے مہن کو سماان دے دیا ادھار میں پھر اب کسی اور ویفتی کو دے دیا بینام ویفتی کو دے دیا ادھار میں پیسے کب آئیں گے میرا تو منگ گبرا رہا ہے کہ یہ سارے بھاغ نہ جائیں بیٹے بھی دیکھتے ہیں پہلے بتاؤ سیل آف گوٹس کی بات سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے جی یہاں تو سیل پرائز گیون ہوگا یا پروفٹ گیون ہوگا آرام سے لکھ لیں آرام سے لکھ لیں بیٹے آرام سے لکھ لیں میٹے امید ہے لکھنی آوگا سیل آف گوٹس ٹو ڈیٹس ٹھیک ہے جی اور اب چیک کر لو جی کیا ہمارا بیلنس مل رہا ہے بیٹے یہ بارہ ہزار لکھنے سے بارہ پانچ ہو چار نو ٹھیک ہے جی پانچ ہو تین آٹھ بلکل ٹیلی ہو رہے جی ابھی تک اکاونٹنگ ایکویشن ٹیلی ہو رہی ہے بدھائی ہے بدھائی ہے بدھائی ہے بیس ہزار نو سور رو بے گی بدھائی ہے آئے جی آئے جی نیکس ٹرازیکشن نمبر فیفت میں آرے یہ بھی سوڑ ہے آرے واہ ثرد ٹرازیکشن مے سوڑ تھا فورت مے سوڑ تھا ففت مے سوڑ تھا ثرڈ میں عودھار میں بیچا تھا фورت میں بھی عودھار میں بیچا تھا ففت میں آرے واہ اب فت میں عودھار میں نہیں بہچا خوشی کی بات isiert$2000 ڈپے جو سیل کی کیش روکڑے میں بیچی پیٹے آؤ پڑھو کیا لکھا بیٹے آؤ آؤ بیٹے پڑھو سوال گوڈز کسٹی روپیز ایٹین انڈر پور کاش روپیز ٹو تھاؤ اٹھارہ سو روپے کی کسٹ تھی ہم نے دو ہزار بھی بیچ دیا اٹھارہ سو روپے کی کسٹ تھی ہم نے اس کو ٹو تھاؤن روپیز میں سیل کر دیا کسٹ پہ اس کا مقلب دو ہزار بھی بیچ دیا تو چلو یہ ہم سیرا آ رہے ہیں انٹری نمبر پانچ کی طرف سیل آف گوڈز کتنی اچھی بات ہے تھرڈ فورت اور فیفت ساری ٹرانزیکشنز سیل کی ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہے ہیں سیل آف گوڈز میٹے کیمی کیش لکھیں گے یہاں پر ڈیٹس نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا بیٹے ہم نے کیش میں بیچا ہے بیٹے کیش میں بیچا ہے تو ڈبل انٹری کے لیے کہاں کھاں پر افیٹ جائیں گے جب بتاؤ پیٹے ڈیٹس تو آئے گا نہیں کیش پر بیچے ہیں تو کیش بڑھ جائے گا سوچو کیش آ رہا ہے کیش تم آ جاؤ کیش تم آ جاؤ گوڈز تم چلی جاؤ گوڈز تم چلی جاؤ تو گوڈز کم ہو جائیں گے ایسٹس کم ہو جائیں گے گوڈز کا کولم کم ہو جائے گا کیش بڑھ جائے گا لیکن کیش کتنے سے بڑھے گا دو ہزار روپیز کیونکہ کسٹمر سے ہم دو ہزار گوڈز اٹھارہ سو کی کم ہوگی کیونکہ ایکچولی میں اصلیت تو ہمیں بتا ہے تو آئیے گوڈز گوڈز اٹھارہ سو روپے سے تم کم ہو جاؤ کیش تم دو ہزار سے بڑھ جاؤ اور دو ہزار روپے کا پروفیٹ مادری تم خوش ہو جاؤ مادری خوش ہو گئی آرام سے بیٹے کوئی جلدی نہیں ہے ایک کوششن کم ہو جائے گا گوڈرانہ کس بات کا ہے بیٹے میں جلدبازی کروں ہوں چالیس کے چالیس کوششن آرام آرام سے کرا ہوا ایکسپلانیشن دے کے کرا ہوا بلکول پیار سے کرا ہوا بس آپ کرنے والے بنو آؤ نیو 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 آسان آگے بول اکاونٹی ایکویشن 9 اور دو گیا آسی لیک اکیس آزار ایکس بارہ اور دو چودہ آگیا کیش ہو گیا پندرہ میں سے پندرہ میں سے آٹھ گئے ساتھ دو میں سے اگیا سترہ سو کے گھڑز رہ گئی اور بیٹے کبھی ہمارے کو ڈیٹس نے کچھ بھی نہیں دیا محلال نے بھی کچھ نہیں دیا اور ایک وردہ جس کا نام نہیں تھا پانچ ہزار چاہ سو روپے ہمیں ملے ہی نیو کیا رہا ٹوٹل کرلو جی ساتھ اور چاہر گیا آسی لیک پانچ ہزار ایک چھے اور ایک ساتھ بلکل مل رہا جی ڈیٹس ہزار ایک سو روپے کی کپٹل آ رہے ہیں لیابیریٹیز یہ ہو ہیں اور ایسٹ ستیل فارم میں ہیں کیش چودہ ہزار روپے گوٹس سترہ سو کی رہ گئی بس اور چوان سو ہماری لیند آ رہے ہیں ڈیٹس ہیں جنہوں نے ہمیں چوان سو روپے دینے ہیں خشی کی بات ہے خوشی کا دن آیا نیز کا خشی کھ Cen dzیرٹھ查 میں نے مہلا لال کو بیچا تھا دیکھو دیکھو الاد اس کا خشی کی بات ہے خشی کی بات ہے چاہے دیکھو نا مجھے تڑھ اور سکس transaction کو relate کرو ایک بچہ کہتا ہے کہ اس کو تو انہیں 18 سوگا زمان بیچا تھا میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے اس نے تو 1200 روپے دیئے میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے تو پیٹے پاٹ میں بھی تو دے سکتا ہے اس کا مطلب ابھی 600 روپے کا debtors کا balance بہن لال کے نام کا رہے گا جب تک وہ پورے پیچھے نہیں دے گا ہم اس کا balance debtors کا مل نہیں کریں گے پہلے سمپل سی بات اور جو profit ہوا پیٹے جب sale کی transaction ہوئی profit تب ہی recognize ہوتا ہے ابھی میں بتا رہا ہوں ابھی میں نے اس کے لئے بڑی پیاری سی slide بھی بنائی ہے آپ دیکھیں ایک بار پہلے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا میں نے ابھی بنایا ابھی بتایا جو میں بتانا چاہا رہا ہوں یہاں پر آجئے آئے جی 6 transaction کے طرف آئیں گے یا آپ اس میں لے رو next sheet میں لے رو 21100 2100 2100 را پیے کی capital دھیں cash ہے goods ہے debtors cash ہے goods ہیں debtors ہیں یہ دیکھ لیجے یہ دیکھیں ایک جس ایک سو چودہ ہزار کا بیٹا کیاش ہے سترہ سو کی گوٹس ہے چودہ ہزار سترہ سو چودہ ہزار چودہ ہزار چودہ ہزار سترہ سو اور tôھ پاسیٹ رہی کی ہے میں لکھتے تو خدا ہوئی ہےww وہ چوتہ گا ہے کہ می رہا ہے میرا پاس ینٹ نہیں آج وہ یہ وہ مشکلت ہے بیوہ پوس کہیں کہ آؤ اس کو دیکھو بیٹے سوڑ کتنے پیسے ملے ہوں ہون سے بارہ سو تو یعنی کیا جی ریسیب کش فروم موہن بارہ سو کش بڑھے گا اور بارہ سو روپے سے ڈیٹرز کم ہو جائیں گے بس اور کہیں چین نہیں آنے والا کیپٹل میں کو چین نہیں لائبلٹیز میں کو چین نہیں گوڈز میں کو چینج نہیں تو ٹوٹل کر لیچے اککیس ہزار ایک سو پندرہ ہزار دو سو سترہ سو اور بیٹے چار میں سے دو گئے دو پانچ میں سے کیا تو چار ہزار دو سو یہ آگیا جی یہ آگیا اککیس ہزار ایک سو کی کیپٹل پندرہ دو سو کی کیش سترہ سو کی گوڈز بیالی سو کی ڈیٹرز ٹوٹل کر دیجئے سات اور دو نو اور دو گیارہ ہنسی لیک پانچ اور ایک چھے چھے اور ایک سات اور چار گیارہ ہنسی لیک بہت بڑی ٹوٹل ہو رہا جی اککیس ہزار ایک سو کا میں نے کر کے دیکھ لیا ہے مو چبانی آپ کر کے دیکھیں میں لازٹ ٹرانسیکشن میں بڑھ رہا ہوں اور وہ ہی سب سے پیاری ٹرانسیکشن ہے اگر آپ دیکھیں تو لازٹ ٹرانسیکشن میں کچھ اور ہی چیز لکھی ہے اپسولیٹ گوڈز لکھا ہے وہ کچھ بیچایا ہم نے سمان ہماری قسمت فالیسی کام نہیں کر رہی سوڑ اپسولیٹ آئیٹم گوڈز میٹے ہم نے سمان کری رہا تھا سیپ کری رہے تھے گل گئے دیکھیں نہیں سنترے کری رہے تھے گل گئے دیکھیں نہیں اب ہمیں سستن میں بیچنے پڑ رہے ہیں ہزار روپے کے خریدے تھے چھے سو کے بیچنے چار سو روپے کا نقصان ہے پیٹے چار سو کا نقصان کس کو جائے گا پیٹے جس نے جس نے فائدہ کا بینفٹ لیا ہے اسی کو نقصان کا بھی بھکتان کرنا پڑے گا مطلب جو اونر ہے اسی کو پروفٹ اسی کو لاش تو چلیے ٹرانسیکشن ہم سیدھی کر لیتے ہیں ہم پڑھا پڑھا آیا تھے ٹرانسیکشن میں اور یہاں لکھتے ہیں سیل آف اپسولیت مطلب جو قراب ہو گئی جو ڈیفیکٹیو ہو گئی اب گھاٹے میں بھی کہیں گی تو پیٹے ہمارے پاس گھوٹس کتنے کی تھی پیٹے ہزار روپے کی گھوٹس تھی جو ہم نے ہی لیس کر دی چھے سو روپے کا کیش آیا اور پیٹے چار سو روپے کا لاؤس ہوا آرام سے کوئی جلدی نہیں ہے آپ کو لگ رہا جلدی لیکن میں جلدی بھی ہوں نہیں 11 میں سے چار جلے گے ساتھ بیس ہزار ساتھ سو روپے اور پندنہ ہزار آٹھ سو روپے اور ساتھ سو روپے اور بیالی سو آرام سے بیٹے اور ٹیلی بھی کر لیجے بیس ہزار ساتھ سو میں نے ہر کوشٹن کے میچے نیٹ آنسر دیا بیس ساتھ سو کیش بھی لکھا ہے پندنہ آٹھ سو دیکھ لیجے اور پھر میں نے گوڈز بھی لکھی ہیں ساتھ سو ڈیٹس بیالی سو چکرہ یہ ہی ہی آرہا ہے ڈیٹس بیالی سو ڈیٹس بیالی سو ڈیٹس بیالی سو ڈیٹس بھی کر رہا ہے پیٹا capital plus liability is equal to assets کہتے ہیں جب آپ کوئی بھی کام من سے کرتے ہو تو آپ کو ایک تو تھکاوٹ نہیں ہوتی آپ انرجی آپ کی لوس نہیں ہوتی کیونکہ من سے کیا نا five senses کا ساتھ کیا اور logics بھی سمجھاتے ہیں تو پیٹے میں آج کے اس لیکچر 10 کو conclude کرتا سمجھے یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں کر رہے ساتھ ساتھ تو پلیز ابھی بھی سمجھے بیٹے اتشتھا کھڑے ہو جاؤ اور کرنا شن کرتا بیٹے ہوں مگلے کو next lecture میں آپ نے دیکھیں میں نے ابھی تک 6 questions جب کرا لیا تو آپ 7, 8, 9 بیٹے 3 questions at least کر کے آنے کہ وہ کرو گے تو سیکھو گے کرو گے تو گلتی ہوگی گلتی ہوگی تو سمجھو گے سمجھو گے تو سیکھو گے اور بیٹے رٹا لگی نہیں سکتا logics اور concept سمجھنے be happy be jolly be chur بے